وقیل قتل کیس میں چیرمن پی تی آئی کی درخواست پر سماعت میں امان اللہ کنرائی اور سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان تلق کلامی ہوئی ہے شکایت کنندہ کے وقیل امان اللہ نے بینچ پر اعتراض کر دیا حسن عزر رزوی کے خلاف سندھائی کورٹ میں کیس زیر التوا بھی ہے آپ کردار کشی کر رہے ہیں کون سا مقدمہ زیر التوا ہے جسٹریس حسن عزر رزوی کا یہ پوچھنا تھا کیا آپ کو شکایت کنندہ نے یہ ہدایات دے کر بھیجا ہیں جسٹریس مزاہ نقوی کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو توہین عدالت کا مورس جاری کریں گے خبر آپ کو دے رہے ہیں وقیل قتل کیس کے حوالے سے اسی پر بات کریں گے بولیوز کے نمائندہ خصوصی زلکرنین ہمارے ساتھ ہیں جی زلکرنین آگاہ کیجئے گا دیکھیں آج جب سماعت شروع ہوئی تو امان اللہ کنرانی جو اس میں شکایت کنندہ یعنی کہ جو مدعی ہیں اس مقدمے کے قتل کیس کے ان کی وقالت کر رہے ہیں ان کو جسٹس مزاہ نقوی کی جانب سے ایک آگیا کہ کیا اپنے ایف آئی آر پڑی ہیں اس پر وہ سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ میں کہا رہا تھا کہ چاہ رہا تھا کہ صرف میریٹس کے اوپر آرگومنٹ ہوں لیکن آپ شاید میرے پرسنل ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے ججز کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دی اور کہا کہ جسٹس مزاہ نقوی نے تو الیکشنز کے لیے چیف جسٹ اوپا کسان کو خط لکھا تھا کہ سوموٹو لیا جائیں پھر انہوں نے جسٹس حسن عزر رزوی جو بینچ کے دوسرے رکن تھے ان کے اوپر الزام لگایا کہ سندھ آئی کورٹ میں ان کے جونئر ہونے کا اور سینئورٹی کا کوئی کیس چل رہا ہے اس وجہ سے وہ الیجیبل نہیں ہے انہوں نے دو عدالتی فیصلوں کا حوالہ بھی دیا کہ جب ججز پر اتراز کر لیا جائے تو ان کو کیس نہیں سننا چاہیے اس پر جلس کی اور ان کی تلقلامی ہو جسٹس حسن عزر رزوی کی جانب سے بار بار ہی کہا گیا کہ جب تک آپ نے جو الزامات لگائے ہیں کہ مجھ سے کوئی ایف آئی آ رہا ہے یا میرا کوئی کیس چل رہا ہے اس کے شواہد پیش نہیں کریں گے تو اب تب تک ہم یہ کیس آگے نہیں چلیں گے اور نہ ہی کیس تلے گا بلکہ آپ کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کریں گے جسٹس مغایر نقوی کے بھی تھے جسٹس یای آفریدی نے کافی کوشش کی معاملہ کول ڈاؤن کرنے کی لیکن آخر تک معاملہ تلقی رہا اور ایند میں امان اللہ کرنانی کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اپنے عزامات کو واپس لیتے ہوئے عدالت سے معافی مانگتے ہیں تاہم دونوں ججز تو جسٹس مغایر نقوی اور جسٹس حسن عزر رزوی ہیں ان کے جانب سے امان اللہ کرنانی کی معافی نامے کو مصرد کر دیا گیا اور کہا کہ نہ صرف یہ تحریری معافی نامہ دیں گے بلکہ اپنے عزامات بھی واپس لیں گے امان اللہ کرنانی نے کوشش کی کہا ہم ان کی معافی مصرد کر دی جسٹس یای آفریدی نے ان کی معافی کو قبول کی اور کہا کہ جو معافی مانگی جاری ہے وہ تحریری طور پر اگر مانگیں گے تو عدالت اس حوالے سے اپنا مناسب حکم چاری کرے گی لیکن امان اللہ کرنانی پھر مقردے انہوں نے کہا کہ وہ تحریری معافی عدالت سے کسی بھی صورت میں نہیں مانگیں گے اس پر عدالت نے ان کے رویے کے حد تک فیصلہ محفوظ کر لی اور اتنا ضرور اپنے یہ عبزرویشنز میں عدالت نے آرڈر میں لکھایا کہ ان کا جو طرز دے عمل ہے وہ سینئر وقلا کی طرز کا نہیں ہے جس طرح عدالت کا اطرام ان سے ایکسپیکٹ کی جارہا تھا مقدمے کی میرٹس کی اوپر اگر بات کریں تو چوبیس اگرستہ سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے اور کوئیٹا فتل کیس میں جو جی آئی ٹی آس تو روک دیا گیا ہے چیئرمند طریقہ انساز کی خلاف کسی بھی قسم کی کا روائی کرنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عزول کنین آپ نے آگاہ کیا ہمیں تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہبار پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے